جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوریلیشن کے پاس دو ویریبلز ہوتے ہیں اور ان دو ویریبلز کی بیچ میں ہم ریلیشنشپ پائنٹ کرتے ہیں جس میں سے ایک ویریبل کا نام پریڈکٹر ویریبل یا جس کو ہم انڈیپنڈنٹ ویریبل بھی کہتے ہیں اور دوسری ویریبل کا نام ڈیپنڈنٹ ویریبل یا کریٹیرین ویریبل ہے کوریلیشن میں چونکہ ہمارے پاس کوریلیشن کی ایشیوز بھی آتے ہیں اسی لئے ایسی لئے بہتر دو کوالڈنٹ ویریبلز پریڈکٹر ویریبل اور دیڈ ویریبل ویچھو پریڈکٹ دو چینجن دو ویریبل ویچھو پریڈکٹر ویریبل اور دو کریرین ویریبل جس کا دوسرا نام آوٹکم ویریبل بھی ہوتا ہے تو سیمپل ریگریشن میں ہمارے پاس دو ویریبلز انوارو ہوتے ہیں ایکزامپل ایکزامپل again if we go towards relationship between study time used by students and the gpa that they will acquire or they will get so this is the performance and this is the time that they will spend in study so the study time is the predictor of gpa therefore study time ہمارا independent variable ہے یا predictor variable ہے اور gpa ہمارا criterion variable یا dependent variable ہے کیونکہ یہ study time کی وجہ سے effect ہو رہا ہوگا in which the student in multiple regression میں ہمارے پاس زیادہ variables involved ہوتے ہیں so in multiple regression we have more than two independent variables so either we have two اور we have more than two predictor اور independent variables and there is only one dependent variable کہ یہ dependent variable ہے یہ کافی زیادہ variables کی وجہ سے influence ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے کہا کہ gpa کافی factors جو کہ ہم نے یہاں پہ mention کیا ہے اس کی وجہ سے influence ہو سکتا ہے لہذا multiple regression میں ہمارے پاس زیادہ predictor ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ اور ہمارے پاس dependent variable ایک ہی ہوتا ہے so multiple regression finds the role of each independent variable on the dependent variable and that is more useful کہ multiple regression میں ہمارے پاس جتنے بھی predictor variables ہیں جتنے بھی independent variables ہیں جو کہ dependent variable کو change کر رہے ہیں تو multiple regression ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ تمام independent variables یا predictor variables میں ہر ایک کا کتنا role ہے dependent variable کو change کرنے میں example اگر ہم واپس دیکھتے ہیں towards study time and GPA اور یہ ہمارے پاس کچھ اور predictor variables ہیں کہ ہم نے study میں ان کا data لے لیا ہے کہ ہر student کا study time note کرنے کے علاوہ اور اس کا GPA note کرنے کے علاوہ ہم نے اس کا IQ level بھی find کر دیا ہے اور ہم نے اس کو record کر دیا ہے اور ہم نے اس کا motivation بھی measure کر دیا ہے اور وہ کتنا پیزنٹ رہے کلاس میں تو ہم نے attendance بھی اس کی measure کر لیا ہے اس کو note کر لیا ہے تو اس طرح اگر ہمارے پاس ان سارے variables کا data موجود ہے تو آخر میں multiple regression key help سے ہم یہ find کر سکتے ہیں کہ GPE ان میں سے کون سے factor سے زیادہ influence ہوا یا کون سے predictor کا زیادہ role ہے GPE کو change کرنے میں تو آپ کے پاس بہت useful data آجائے گا کہ study time کتنا GPE کو effect کر رہی ہے اور اس کے علاوہ IQ level یا motivation level یا اس کی attendance اور اس کے علاوہ جو باقی variables اگر آپ کے پاس اس data بھی موجود ہے